اور جی سی ومن یونیورسٹی میں بھی یوم سیاہ مناتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا کیا کشمیریوں سے اظہاری یک جہتی کے لیے جی سی ومن یونیورسٹی فیصلہ باد نے بھی بھارت کا یوم ازادی یوم سیاہ کے طور پر منایا بھارت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا جو کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں مودی حکومت ہم اس کے خلاف یہ یوم سیاہ منا رہے ہیں آج ان کا تو یوم ازادی ہے لیکن یہ کشمیریوں کے لیے یوم سیاہ سے کم نہیں ہے یوم سیاہ کے طور پر اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم یہاں پر سب انگیا کی اس بلیک ایگیولوجی کو کنگم کرنے کے لیے ککھے ہوئے ہیں جو کہ اس کی بلیک ایگیولوجی ویچیز بیسک پون ہیکٹریک ویچیز بیسک پون ہیپاکریسی اور انگیا جو ہے مطلب سو کالڈ لارجس گیموکریسی ہے لیکن اس کی پریکسز جو ہیں بلکل ایم پی از لطیف نظر اور شکیل شاہد کا کہنا تھا کہ بھارت کے یوم ازادی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا مقصد دنیا بر کوئی یہ پیغام دینا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں بھارت نے حالی آئینی ترمیم سے کشمیر کو اپنے اندر ضم کرنے کا جو غیر قانونی حرکت کی ہے اس سے سے جہد و جہد ازادی کشمیر کی تحریک مزید تیز ہوگی اور جلد کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگی پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں سے ازار یک جہدی کے لیے جو بھارت کا یوم ازادی ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پر ہم منا رہے ہیں تو ایک طریقہ اس کا ہمارا جو مقصد ہے میں سمیتا ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستانی قوم اس وقت رنجیدہ ہے جو ظلم و ستم ہمارے کشمیری بھائیوں پر ڈایا جا رہا ہے ہم ہر طرح کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جلد ہی احساس ہوگا کہ جتنا بھی بھارت کا متسبانہ رویہ ہے یہ پاکستان کے پوری دنیا کے لیے ناقابل قبول بھی ہے اور جلد کشمیر کی ازادی کے لیے بھی انشاءاللہ یہ جد و جہد تیز ہوگی اور بالاخر پاکستان اور کشمیر ایک ملک بنے گا انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا اس موقع پر ڈی اے سے اسمہ عزیز فرزانہ حاشمی ڈاکٹر شہلا قاسیم شبانہ فخر ڈیریکٹر اور افتخار احمد سیکیورٹی چیف میجر اٹائٹ شاہد بشیر و دیگر ساتھ سا بھی موجود تھے جنہوں نے ایک قواب میں متحدہ سے کشمیریوں کے حق کے خود دیرادیت بھارت پر ڈباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہم لوگ کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی شو کرنے کے لیے یہاں کٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کی حالت بہت خراب ہے بچوں کو کھانا نہیں مل رہا لوگوں کو اپنے گھروں میں قید کر دیا گیا ہے جو بیمار ہیں ان کو کوئی دوائی نہیں مل رہی نہ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں نہ بچے کہیں باہر جا سکتے ہیں بلکل بھوکے پیاسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ازادی کے لیے ہم شو کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اس وقت یہاں اکٹھی ہوگی یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ میسج پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ پاکستان کا وہ حصہ ہے اور حصہ بن کے رہے گا ریلی میں اسادسہ اور طالبات نے بھارت کی خلاف نارے بازی بھی کی کیمرمن حسن چوہان کے ساتھ جہانگیر شرف اسلاباد